دوستو نمشکار آداب ستھری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے دو مندروں کی کہانی اور مدے مل آپ کہیں گے کہ یہ مندر اور مدے مل کا کیا رشتہ ہے موسیقی لیکن رشتہ ہے دوستو ہماری پارمپری کتھاؤں سے لے کر نانی دادی کی کہانیوں میں بھی ہمیں بچپن سے بتایا جاتا تھا کہ بچے بھگوان کے روپ ہیں منوشے جب تک بچہ رہتا ہے وہ پوری طرح نردوش اور نشکلش رہتا ہے ساری چیزیں گربرباد میں ہوتی ہیں ایسا لوگ کہتے ہیں اس لیے وہ بھگوان جیسا ہوتا ہے لیکن ہم تو کبیر کے شبدوں میں پاہن اور پتھر کی مورتیوں میں ہی صرف بھگوان تلاشتے رہتے ہیں اور بچوں کو بھوکا بیمار اور بحال چھوڑ دیتے ہیں تبھی تو بھارت میں کوپوشت بچوں کی جتنی تعداد ہے اتنی دنیا کے کسی دیش میں نہیں سروادھک کوپوشت اور بھوک گرست بچوں کا دیش بن گیا ہے بھارت جبکہ ہم پر شگرو بننے کی بات کر رہے ہیں دنیا میں اس وقت ایک سو پچاس دسملوں آٹھ ملین بچے کوپوشت ہیں ان میں اکتیس فیصدی بچے بھارت کے ہیں گلوبل نیوٹریشن ریپورٹ دو ہزار اٹھارہ کے آنکڑے ہیں ہمارے بعد نائزیریہ اور پاکستان کا نمبر ہے تینوں دیشوں کو ملا دیں تو دنیا کے 47.2 فیصدی بحال اور کوپوشت بچے یہیں بستے ہیں یعنی ان تین دیشوں میں اب آپ ہی بتائیے یہ کیا کریں گے جیون میں کیسے پڑھیں گے اور کام کریں گے ویڈم بنا یہ ہے کہ اس بھائیابہ سمسیہ پر ویچار کرنے کے بجائے ہماری سرکاروں نے اب ان لوگوں کو دنڈت کرنا یا پریشان کرنا سروع کر دیا ہے جو بحال یا گریب بچوں کے کھان پان جیون اور پڑھائی لکھائی کی سمسیہ کو سماج کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں یوپی کے مرزاپور میں پون جائسوال نام کے ایک ستھانی پترکار کے خلاف پرشاسن دوارہ درج کرائے ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں میں نیجی طور پر جائسوال صاحب کو نہیں جانتا کہ وہ کیسے بیکتی ہیں کیا ان کی اور پریشت بھومی ہے لیکن میں ایک سوال اٹھا سکتا ہوں ان کے جنرلزم کو لے کر آخر ان کا اپراد کیا ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ خبر پورے دیش کو بتا دی کہ مرزاپور کے ایک سرکاری بدیالے میں بچوں کو مڈے مل کے نام پر سوکھی روٹی اور اس پر نمک دیا جا رہا ہے آخر مڈے مل کے تحت اسکولوں میں پکا ہوا اچھا کھانا پروشنے کے عادیس اور بیوستہ کہ کیا ہوا جائسوال نے یہی تو پوچھا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جائسوال صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں ان کی پریشت بھومی ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے مجھے ان کی خبر سے مطلب ہے اور ان کی خبر یہی بتا رہی ہے خبر کو انہوں نے ایک ویڈیو کے جریعے سماعت تک پہنچایا یہ ہے جائسوال صاحب کا کان اب ایف آئی آر ہو گیا کیا گھزب کا کھیل ہے یعنی ونڈکٹیو یعنی پرتی شودی ہونے کا ریکارڈ توڑنے والی گھٹنا ہے یو پی کے ایک ادھیکاری سے میں نے پوچھا آپ کے راجے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے میں نے فون کیا انہوں نے ہستے ہوئے کہا آف در ریکارڈ میں بھی ان کا نام نہیں لے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ پترکار لوگ اسکول کے اندر آ کر ویڈیو بنائیں گے تو قانون اپنا تو کام کرے گا نا لیکن یہی قانون اب سوچئے چنویانند صاحب کے بارے میں مزفر نگر کے دنگائیوں کے بارے میں یا بلیہ کے ڈی ایم کے معاملے میں کہاں چلا جاتا ہے میں ایک کیسے بتا سکتا ہوں اور آپ کے پاس ہم سے زیادہ گھٹناویں ہوں گی خارکتہ اتر پردیش میں ابھی ہم نے دیکھا کہ لڑکی کے پکشکاروں کو سپریم کورٹ جانا پڑا سوامی جی جو چنویانند ہیں جو سینٹر میں منطری رہ چکے ہیں بلیہ کے ڈی ایم نے کھولیام دلیتوں کے خلاب زہریلی ٹپ پڑی کی پر شاسن خاموش بلکہ پیٹ ٹھونکی جا رہی ہوگی اور جو بچوں کے ساتھ ہو رہی شاسکیت جیادتی انیائے کا پردہ فاس کر رہا ہے اس پر افائیار کیا جا رہا ہے یعنی جو بھی شاسن کی کسی گلتی یا بھرستہ چار کا پردہ فاس کرے گا وہ دیش کا دشمن گوشت ہو جائے گا آر ٹی آئی کے سیکڑوں کارکرتاؤں کو جیل یا جمراج کے پاس بھیجا جا چکا ہے یو پی میں شاسکی اسطر پر چکی جمراج کے یہاں بھیجنے کا جملہ لوگ کو پری آئے اس لئے میں نے بھی اس شبدے کا استعمال کیا بچوں کے لئے پاوسٹک بھوجن اچھے اسپتال اچھی پڑھائی کا انتجام تو ہو نہیں رہا ہے پر ان کے اور ان کے پتاؤں ماتاؤں کے لئے گلی گلی مندری جرور بن رہے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ مندریوں کی کہانی بھی آج میں کہوں گا ان پر ایک ایک لاؤڈ سپیکر بھی لٹکایا جا رہے ہیں جبکہ اتر پردیش میں اور دوسرے اور اسٹیٹ میں اس پر پرتیبند گوشت ہے یو پی کے جس علاقے میں میں سویم رہتا ہوں آپ کو بتاؤں وہاں کی پرائیہ ہر ایک سوسائیٹی میں ہر ایک کالونی میں ایک نئے مندری جرور ہے پر یہ لاؤڈ سپیکر جو لگتے ہیں وہ عام لوگوں خاص کت پڑھنے لکھنے والے بچوں کے لئے بھاریت سردرت ثابت ہوتے ہیں یو پی سرکار دور دراز کے مندروں یا ندی گھاٹی کی پرکرمہ میں جانے والے کابڑیوں پر بشمار خرچ کرتی ہے ہم نے دیکھا آپ کو یاد ہوگا ہیلیکاپٹروں سے ان پر پچھلے دفعہ اچھا دھکاری بڑے بڑے افسر پھول برسا رہے تھے دھارمینک میلوں پر ارمو روپیہ خرچ کرنے کا بھی ہمارے ہاں ریکارڈ ہے آخر بچوں کی زندگی کے بحال ہونے پر ہماری سرکاریں کوئی درد ان کو کیوں نہیں ہوتا ان کا جور مندر مسجد پر اتنا کیوں ہے اب دیکھئے جدھیا کے مندر مسجد کا معاملہ ان دنوں سپریم کورٹ میں ہے لگاتار سنوائی ہو رہی ہے اگر آپ نے دماغ بند نہیں کر رکھا ہو تو ہندتوہ یہ جو ہندتوہ کے نام پر جو مندر مسجد کی راجنیتی ہے جو فنڈا ہے اس کو سمجھنا بہت کٹھن نہیں ہے دوستو یہ جو مندر کا پورا معاملہ ہے یہ اس کا ہندو سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ جو ہندتوہ ہے دراصل یہ راجنیتی کی ہندتوہ ہے یہ پوری طرح چناوی راجنیت کا فنڈا ہے ایک زمانے میں یہ ہندتوہ کا سب سے سلکتا ایجنڈا ہوا کرتا تھا پر آج کل ساماجی بھی بھاجن کومنل جو ٹکراؤ بڑھنے کے بہت سارے نئے نئے معاملے مسئلے سلگائے جا چکے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ نیائے علیہ میں جو کچھ ہے جو کچھ ہو بھوشے میں میں نہیں جانتا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو نیائے ادھیشوں پر نربر کرتا ہے معنی نیائے مرتیوں پر نربر کرتا ہے اور ہم کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن فیصلہ جو بھی ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مندر اویان کے سیاسی کھلاری اب اس بباد کا پٹاک شیپ کرنا چاہیں گے اور وہ کیسے وہ مندر بنوا کر کریں گے جب مسجد کو ڈھہانے سے ان کو کوئی روک نہیں سکا تو مندر بنانے سے بھلا کون روکے گا اور آج تو ان کے پاس اپنی مرجی کی اور اپنی مجاج کی سرکاریں بھی ہیں بس بٹ ایک چیز ہے ایک مجھے لگتا ہے کہ ہندوتوہ کی شکتیوں کے مندر راجنیت کا کھیل دیکھنے لائق ہے اس سوائے اجدیہ میں وہ مسجد ڈھا کر مندر بنانے کی جگت لگائے ہیں دوسری طرف دلی کے تگلق آباد میں مہان سنت رچناکار اور ویچارک رویداس جن کو رہیداس بھی کہتے ہیں ان کا جو اسمرتی مندر ہے ان کو ڈھایا جا چکا ہے کس نے ڈھایا ہے کندر سرکار کی ایجنسی نے جس اجدیہ میں مندر کا کوئی اعتحاسی ساکش اور نشان نہیں ہے وہاں مندر بنانے کے لئے مسجد ڈھا دی گئی لیکن دلی میں جہاں رہیداس مندر پوری طرف بھبتہ کے ساتھ موجود تھا اسے پھوراً ڈھا دیا گیا یعنی اپاسنا اصطحل اگر ڈھایا جا سکتے ہیں تو صرف مائنارٹیز کے یا دلیتوں کے رہیداس مندر میں اجدیہ کی طرح رات کی اندھیرے میں چھپکے سے کسی نے رام بھگوان آدھی کی مورتیاں نہیں رکھی تھی اور اس اپراد کے برد تھانے میں ایف آئی آر بھی درج ہے اس کا مقدمہ سنکھیا دو سو پندرہ ہے اپراد سنکھیا ایک سو سٹھ سٹھ ہے تئیس بارہ انیس سو انچاس کو اجدیہ تھانے میں جلا فیض آباد میں یہ درج ہوا اجدیہ پر بات ہو رہی ہے تو لگے ہاتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اجدیہ کے اس کتھت پراشین رام مندر کے بارے میں جس ہندو توا جو ہندو توا فورسز کہتی ہیں کہ اسے گرا کر بابر نے مسجد بنائی تھی بھارتی ساہتی کے اتیاس میں رام کے سب سے بڑے دو اپاسکوں یا ان کے جیون پر لکھنے والے دو ساہتی کاروں بالمی کی یا تلسی داس ان دونوں نے اپنے گرنتوں میں کہیں اس بات کا جکر نہیں کیا ہے کہ اجدیہ میں ایسا کچھ ہوا تھا کم سے کم مغل کال میں گرنت رچنا کرنے والے تلسی داس پر جرور لکھتے پر ان کے رام شریف مانس میں کہیں بھی اجدیہ کے مندر کا جکر نہیں ہے مسجد توڑنے کی بات کا تو کوئی سوالی نہیں اٹھتا بھارت کے وکھیات اتیاسکار جو مدھکال کے بارے میں جن کی ایکسپورٹائیز ہے پروفیسر ہربنس مکھیا انہوں نے انڈیان ایکسپریس میں ابھی منگلوار کو ہی آج ایک منگلوار کو ایک آٹھ کل ان کا چھپا تھا اور انہوں نے اپنے لیکھ میں بتایا کہ اجدیہ میں رام کا پہلا جکر دستا بیجی کہیں اگر ملتا ہے تو اٹھارہ سو بائیس میں ایک پرشیان دستا بیج میں آیا ہے جسے داروگائے عدالت نے پیش کیا تھا پر اس میں بھی کسی مندر کے گرا کر مسجد بنانے کا کوئی جکر نہیں ہے یعنی مندر مسجد بیباد کے ہندوطوہ فنڈے کی شروعات ہوتی ہے بیسمی صدی کے آرمبک درشکوں میں اور سلگائی بھڑکائی جاتی ہے انیس سو انچاس میں اور دوسری طرف جو دلی میں دلیت سماج کے جو بزرگ ہیں خاص کر تگل کا بادیریہ میں وہ بتاتے ہیں کہ رویداز سمیرتی اسٹھل کے پرمان کم سے کم ایک سو ساٹ ایک سو ستر برس پرانے ہیں اور چارک مندر نرمان بھی دشکوں پرانا ہے ڈیکیٹس اولڈ انیس سو انسٹھ میں تو بقاعدے جو کندری منتری تھے بابو جگجیون رام وہ ابھی وہاں ایک سماروں میں شامل ہوئے تھے تصویریں اس کی ہیں شاسن اور ستہ دھاری دل کے شرش نیترکتوں کو یہ بتانا چاہیے کیا جو دیا میں سن انیس سو انچاس کی ایک رات آپر آدھک ڈھنگ سے رکھی گئی کچھ مرتیوں کے آدھار پر ایک مسجد پریصد میں نیا بھب مندر بنانے کا ان کا دعویٰ کیسے دھارمک بن جاتا ہے اور تگل کا باد میں دشکوں سے کھڑے رویداس اسمرتی مندر کو گہر کانونی بتا کر کے دھوست کرانا کیسے ادھارمک اسمرتی دھوست کے بھی روز میں آواز اٹھانے والے نبے سے ادھک دلت کاری کرتا اب بھی جیل میں رکھے گئے ہیں اب بتائے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے آپ کہیں گے کہ انہوں نے ٹکراؤ کیا انہوں نے سڑک پر لوگوں کے ساتھ ہتھا پائی کی ٹھیک ہے اس کی سجا ان کو آپ دے رہے ہیں لیکن جنہوں نے اجدیہ میں سارا کو کرم کیا ان کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو بائیسز ہیں وہ بلکل ساپ جھلکتی ہیں کہ آپ ایک خاص ڈھنگ کے لوگوں کو خاص ڈھنگ کا پروٹیکشن دے رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ سیرے سے انجائے کر رہے ہیں دوستو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ مسجد اور مندر کا یہ جو بیواد ہے اس کے سیاسی فنڈے کو سمجھنا کٹھن کام نہیں ہے سوچئے اپنے اس لوگ تنتر کے بارے میں کس کا کیا کہنا یہ بھی سوچئے کیتنی سنبھاؤناوں کی بوجود یہ دیش آج بھی اس قدر بحال کیوں ہے بچے کو پوشت کیوں ہیں کم عمر میں ہی ان کی بحساب موتیں کیوں ہوتی ہیں وہ بھی کیوں مانگتے ہیں سوچئے ان کے دھرم کے نام پر صرف لڑائی بھیڑائی کیوں ہوتی ہے ان کا دھرم بحال بچوں کے لیے اپنا جھنڈا کیوں نہیں اٹھاتا وہ صرف مندر مسجد کیوں کرتا ہے اسی سوال کے ساتھ دوستو آج کے اس کارکرم کا ہم سماپن کرتے ہیں نمشکار آداب ستھ سریع کال